ابھی آپ کو بتائیں کہ سبی کی بنی ہوئی بلوچی چپل اپنی ثقافت خوبصورتی اور پائیداری میں منفرد حیثیت رکھتی ہے عید کے قریب آتے ہی بلوچی چپل کی دکانوں پر رشت لگ گیا ہے مزید جانتے ہیں نمائنہ سیون نیوز میاں محمد یوسف کی اس ریپورٹ میں عید کے قریب آتے ہی بلوچی روایتی چپلوں کی دکانوں پر ناتھمنے والا رشت لگا ہوا ہے جہاں پر بلوچی چپل مری کٹ بکٹی کٹ اور مینگل کٹ کی اقسام اپنی پائیداری اور خوبصورتی کے حوالے سے منفرد حیثیت رکھتے ہیں جسے ہر شخص پہننا پسند کرتا ہے ماشاءاللہ اس کا ڈیزائن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میں تو خود پتھانا ہوں لیکن اس کا ڈیزائن جو دیکھ کرنا جب میں اس کو علاقے لے جاتا ہوں کافی لوگ یہ مانگتے ہیں بڑے شوق سے میں تو خود اپنے لئے بھی لیتا ہوں اور جو علاقے کے یار دوست ہے اس کے لئے بھی یہ چپلے کے جاتا ہوں دوسری چاہتا ہے بلوچستان کا ثقافت ہے اب وہ مجھے بہت پسند ہے اور مضبوط بھی ہے میں اپنے لئے بھی لے رہا ہوں اپنے دوستوں کے لئے لئے بھی لے رہا ہوں توفے کے مجھے عید کا موقع ہے دوری چمڑے اور ریکزین سے بننے والے ان چپلوں کو مقامی زبان میں چوٹ کہتے ہیں چپل کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے ان چپلوں کو ماہر کاریگر نہ صرف نتنے ڈیزائنوں میں تیار کرتے ہیں بلکہ یہ پائداری کے حوالے سے بھی اپنی مثال آپ ہیں میں بلوچی چپل کا کام کرتا ہوں یہ بلوچی چپل ہماری بہت پائدار ہے کیونکہ یہ لہیدر میں بنتی ہے اس کے اوپر بھی لہیدر لگاتے ہیں نیچے بھی لہیدر لگاتے ہیں اور اس میں پاؤں اچھا سکون سے رہتا ہے اور یہ ہماری پائدار چپل ہے اور یہ ہمارے لوگ زیادہ تر پہاڑ والے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں پائداری کے لئے یہ تقریباً توفے کے طور یہ سندھ بھی بیٹھتے ہیں پنجاب بھی بیٹھتے ہیں تقریباً ہمارا چپل سعودی عربی جاتا ہے بلوچتان میں لوگ یہ چپل خود پہننے کے علاوہ اپنے احباب کو توفے کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں جو یقیناً محبتوں میں اضافے کی بہت بڑی علامت ہے بلوچتان کے لوگ آج بھی بلوچی چپل کو اپنی ثقافت کا حصہ سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ عید اور دیگر تہواروں میں بلوچتان کے لوگ بلوچی چپل پہننے پسند کرتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں یوسف سیون یوز سبی